کیونکہ آج کے اس پروگرام کا مہن پسٹ بابای کو ہم نے تصور دے چھوٹی ہم یونی ہر سال منائیں گے وہ دل جوٹا سا جو ساید نائید جعبی صاحب طالب سینب جعبی صاحب زفر جعبی صاحب محمد یوسف تائید صاحب محمد سپریشی صاحب محمد سپریشی صاحب محمد سپریشی صاحب محمد سپریشی صاحب ٹرائبل یونیورسٹی ہونی چاہیے انشاءاللہ ضرور ہوگی انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں ویمن کے لئے ٹرائبل کالیج بننا چاہیے مجھے معلوم نہیں میرے وقت میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا چھوٹے موٹے کام ہم نے کیے تھے یہ بھی کر سکتے تھے بہت اچھا ہے ہماری بچیوں کو تعلیم چاہیے مفتی صاحب کا یہ ماننا تھا جیسے کہ جوہدری صاحب بھی سمجھتے تھے اس بات کو کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو اوپر اٹھانا ہے پسمندہ قوم کو اٹھانا ہے تو ایڈوکیشن is the biggest equalizer یعنی یہ برابر کرتا ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو گریب ہو امیر ہو جب آپ اس کو ایڈوکیشن دیتے ہیں تو برابری کیا اس پر آ جاتا ہے اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا ہے کہ کوئی وہ بہت ہی چوکیدار کا بچہ ہے مالی کا بچہ ہے یا منسٹر کا بچہ اگر آپ اس کو تعلیم دے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں تعلیم پہ بہت زور دیا اور دو ہزار پندرہ میں انہوں نے یہاں جمہوں میں اسی مسعود صاحب سے ہی کہہ کے ایک تو یہاں جو نرسنگ کالیں جمہوں میں کشتوار میں راجوری میں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچیاں آگے پڑھیں چلیں اور اچھا کام کریں تو مسعود صاحب کی مارے میں میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ایک ٹیچر کا لڑکا پولیس کا کام کیا مگر آج اگر ان کو ہم یاد کرتے ہیں تو ایز این ایک ایڈیمیشن یاد کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی ان کو شاید بولے گی نہیں جو نسلیں آنے والی ہیں ہماری جن کیلئے اتنا کچھ کام کیا ہے آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا یہاں پر کہ گوجری زبان میں کہتے ہیں ایڈ شیڈل تو ٹھیک ہے یا ہمارے ڈوگری بولنے والے بھی ہمارے بہت سارے لوگ یہاں ہے کشمیری بھی شاید کوئی ہوگا تو میرے خیال میں جو زبانے ہیں پہلے ہمیں اپنے گھروں میں ان کو بولنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے گھروں میں بولنا چھوڑ دیا چاہے وہ ڈوگری ہو کشمیری ہو یا گوجر زبان ہو اب یہ چھوٹا بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ بلتے ہیں کامیئر کو دیا ہے تو اس وجہ سے ہماری زبان جو ہے ہم سے چھینی جا رہی ہے اور وہ کوئی نہیں چھن رہا ہے آپ کی جو آپ کے وسائل ہیں آپ کا پانی ہے آپ کا لیتیا ہے میں آپ پتا نہیں کیا کیا وہ آپ سے چھینا جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کی زمین بھی چھین سکتے ہیں مگر آپ کی زبان کوئی نہیں چھین سکتا جب تک آپ خود اس کو بولنا چاہے اس لئے میری سب سے بزارش ہے یہاں دلنے بھی لوگ ہیں اپنی زبان کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بولنا شروع کیجئے اگر آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ڈوگری ہو چاہے وہ گوجری ہو چاہے وہ گشمیری ہو وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اس کے بعد یہ ڈوانڈ کیجئے کہ اس کو اے شدور میں پہلے اپنے گھروں میں بولنا شروع کر دیجئے میں آپ سب کی بہت شکر بزار ہوں حمید صاحب کی اور باقیوں کی جنہوں نے مجھے یہاں نے کا موقع دیا اور میں اپنے جو ہیں دل کی گہرائیوں سے چودری وسود صاحب کو خراجہ کی عدد پیش کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے یہاں اپنے پسمندہ قوم کے لئے علاقے کے لئے راجلی پنس کے لئے اپنی قوم کے لئے اور لوگوں کے لئے جو انہوں نے خدمت یہاں ارجام دی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اس کا بہت ہی اچھا جو ہے ان کو وہاں پر جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی یہ جو عبادت ہے یہ عبادت ہے جو یہاں انہوں نے کی عبادت ہے اس عبادت کو آگے لے جانے کا ہم سب لوگوں کو خاص کر یہاں کے جو ٹرسٹری ہیں ان کو آگے لے جانے کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق دے بہت بہت شکریہ